بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ آج آٹھ سپتمبر دوہزار اکیس بدھ کا دن ہے سعودی حکومت کی طرف سے غیر ملکیوں کے لیے خوشخبری سامنے آئی ہے سعودی وزارت داخلہ نے تین اور ملکوں کے لیے سرب کی فلائٹس کھول دی ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ باقی ممالک کے لیے بھی جلد ہی فلائٹوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں پاکستان انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش کا کیا بنے گا اس سارے حوالے سے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کا متحدہ عرب امارات سمیت تین ملکوں کے لیے سفری پابندیاں اٹھانے کا اعلان سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن کے لیے اپنی بری بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے بدھ کو صبح گیارہ بجے سس پر عمل درامت کا آغاز ہو جائے گا سرکاری خبر ایجنسی اس پی اے کے مطابق سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے احتدار نے بیان میں کہا کہ اس سے پہلے وبائی اثرات کے پیش نظر کئی ملکوں سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب کی بری بحری اور فضائی سرحدوں کو باندھ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا سعودی عرب کے متعلقہ حکام ملکی اور بین لقوامی سطح پر وبا کے بدلتے ہوئے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں وزارت داخلہ کے احتدار نے بتایا کہ نئے حالات کے پیش نظر تین ممالک جن میں متحدہ عرب امارات جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن سے آنے والوں کے لیے سعودی عرب کی فضائی بری اور بحری سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے چاہے وہ جسی رستے سے بھی آنا چاہیں اس رستے سے سعودی عرب ان تین ممالک سے مسافر داخل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی شہریوں کو امارات سمیت تینوں ممالک کے سفر کی اجازت دی گئی ہے یعنی جو سعودی شہری ان تین ملکوں میں جانا چاہتے ہیں ان کو بھی اس چیز کی اجازت ہوگی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا جانے والا بیان آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ کرونا ایس او پیز کی پابندی کرتے رہیں اور اس حوالے سے اب تین ممالک کی فلائٹس کو کھول دیا ہے اس حوالے سے بے پروائی بلکل بھی نہ برتیں تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ رہنے والے محفوظ رہ سکیں متعلقہ صحت حکام کرونا ایس او پیز پر عمل درامت کے حوالے سے بھی سائنسی بنیادوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر ایس او پیز میں رد و بدل کی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان انڈیا اور نیپال بنگلہ دیش وغیرہ کا مستقبل کیا ہوگا تو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے اس چیز کی یقین دہانی کرائی گئی تھی ایسے امال ایسے ورکر جو اس وقت اپنے ملک میں موجود ہیں اور سعودی عرب سے وہ چھٹی گئے تھے یا ان کے ویزے نئے لگے تھے تو اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کے اقاموں میں توسیع جو ہے وہ 30 ستمبر تک کر دی جائے گی اس حوالے سے جب فلائٹیں کھلنے کے بعد یہ چیز سامنے آ رہی ہے کچھ حالات واضح ہوتے جا رہی ہیں کہ سعودی حکومت جلد از جلد باقی ملکوں کے لیے بھی سفری پابندی اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کو مرحلہ وار کر رہی ہے جن ممالک کے شہری سعودی عرب میں کم ہیں ان ملکوں کی فلائٹس کو پہلے کھولا جا رہا ہے اور جن ممالک کے لوگ سعودی عرب میں زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو اس رش اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ممالک کی فلائٹس کو آہستہ آہستہ کھولا جائے گا حالات یہ بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان انڈیا نپال اور بنگلہ دیش والوں کو بھی خوشخبری سننے کو ملے گی اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ 30 ستمبر 2021 سے پہلے پہلے ان ممالک کے لیے بھی فلائٹس کو بحال کر دیا جائے گا اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں مرحلہ وار بحالی ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اس کو لیے کیا طریقہ کار اپنایا ہے جیسے ہی اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایتھینٹک نیوز آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کا بٹن دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں